دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ موجود ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جب میچ کا سیزن آتا ہے کہ مطلب کہ وہ مہینے آ جاتے ہیں جن میں میچ بہت زیادہ ہوتی تو وہ ٹھیک ٹھاک ٹکا کی جانب پیسہ چھاپتے ہیں دن کے دو دو سو ڈالر بھی کما لیتی ہیں لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو صرف میچ کو دیکھ کر اسی میچ کو دیکھ کر ایک روپیہ بھی نہیں کماتے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو اگر آپ بھی اسی میچ کو دیکھ کر پیسہ کمانے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایک دن کا سو ڈالر یا پچاس ڈالر کمانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں کہ آپ یہی جو میچ دیکھتے ہیں اگر آپ میچ کے شکین ہیں تو پھر تو جی ویل ڈن اگر نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ میچ کو کیش کر سکتے ہیں جو بھی آگے میچوں کا سیزن آ رہا ہے جتنے بھی میچ ہوں گے ابھی دو تین دن پہلے ہی پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوا اور اس میں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے اتنا پیسہ بنایا ہوگا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں آپ لوگ بس جا کے ویڈس ایپ اسٹیٹس اپڈیٹ کرو کہ جیو شہرہ جیو چھکا لگا دیئے تو انہیں بس یہ کیا کریں اپنا ٹائم بیسٹ کریں آپ لوگوں کو ایک روپے بھی نہیں ملتا لیکن اگر آپ میری یہ ویڈیو آج سکپ کیے بغیر مکمل دیکھ لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ دن کے پچاس ڈالر تو آسانی سے کما سکتے ہیں اگر کمانا چاہتے ہیں سیریس ہے سارا کام آپ نے اپنے موبائل فون کے ذریعے کرنا ہے لیپ ٹاپ کا پی سی کا کوئی چکر نہیں ہے آن لی موبائل تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سکھاؤں گا میں سٹپ پر سٹپ کہ آپ نے کون سے ایسا کام کرنا ہے جس کے ذریعے اس میچ کو یوز کر کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں وہ بھی تھوڑے نہیں دن کے پچاس ڈالر تو اگر آپ دو تین مہینے تو میچ ہوتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے دو دن چھوڑ کے کوئی نہ کوئی میچ ہو جاتا ہے اگر آپ روزانہ کے اگر آپ دو دن چھوڑ کے بھی پچاس ڈالر کما لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ مہینے کا کتنا پیسہ بنتے ہیں ویسے بھی ابھی ایک ڈالر تین سو سے بھی اوپر چلا گیا ہے پاکستانی روپیز کے مطابق تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اسٹپ پر اسٹپ سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے پیسہ کیسے ملے گا کون سے اکاؤنٹ میں آئے گا اسٹپ پر اسٹپ گائیڈ کروں گا علیف سے لے کر یا تک اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں باقی میں سیریس ہیں تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو جلے میرے ساتھ موبائل سکرین پہ لیکن او سے پہلے اگر آپ نے جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کرنے کیونکہ میں اسی طرح کی انفرمیٹیو اور ریل آن لائن ارننگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بیل نوٹفکیشن آپ نے لازمی آن کرنا ہے تاکہ میں جیسے ہی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ ریل آن لائن ارننگ کے میتھل جان سکیں اور گھر بیٹے حلال کی روزی کما سکیں کیونکہ آن لائن ارننگ کے میتھل تو بہت سارے یوٹیوبرز بتاتے ہیں بہت سارے بڑے بڑے ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور ان پر مجھے خود بھی ٹرسٹ ہے کہ وہ ریل بتاتے ہیں لیکن بہت سارے میں نے ایسے دیکھیں جو فیٹ ویڈیوز بناتی ہیں لوگوں کا جو اینا وقت ضائع کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے اور میں آپ لوگوں کے وقت کی بہت قدر کرتا ہوں تو چلیں میرے ساتھ موبائل سکرین پہ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ابھی تک تو سبسکرائب کر کے اور بیل نیٹفکشن آن کر کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں ابھی ریسنٹلی میرے پانچ ہزار سبسکرائب پورے ہوئے ہیں پوسٹ بھی ڈالی تھی آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو جانا ہو تو چلیں موبائل سکرین پہ سب کچھ سمجھاتا ہوں لیکن آپ نے سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایک دو دن کے اندر ہی کمانا شروع کر دیں گے ان میچوں کے سیزن کو آپ ٹھیک ٹھاک کیش کر سکے جی تو میں ابھی آگئے ہوں موبائل کے سکرین پہ آپ نے سب سے پہلے یوٹیوب اوپن کر لینا ہے انٹینشن نہ لیں آپ نے یوٹیوب چینل نہیں بنانا نہیں آپ نے یہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے سب سے پہلے آپ کام سیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے آپ نے یوٹیوب اوپن کر کے یہاں پہ آکے آپ نے سرچ کرنے ہے دو دن پہلے جو اینا میچ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کا میں اگزمپل کے لیے آپ کو اسی کا بتا دیتا ہوں لیکن آپ کوئی بھی میچ ہو چاہے پاکستان کا انڈیا کا ہو کوئی بھی میچ ہو آپ نے اس کا سرچ کر لینا ہے میں ابھی فیلال پاکستان کا اور افغانستان کا ہی سرچ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں پاک ورسز ٹھیک ہے افغانستان ٹھیک ہے ہائی لائٹس دوہزار تیس تو یہ میرے سامنے بہت ساری ہائی لائٹس اوپن ہو کے آ جائیں گی ٹھیک ہے کیوں ہی ہے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے بھی کوئی بھی میچ ہو اس کے ایسے ہی سرچ کرنا ہائی لائٹس یوٹیوب پہ تو اس ان میں سے کوئی بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو لوگ میچ دیکھتے ہیں تو ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کو تو پھر جوئنا اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ کون سا ایسا مومنٹ آیا ہے میچ میں کہ جو لوگوں کے دل کو لگیا مطلب جو لوگوں کو بہت پساند ہیں ٹھیک ہے تو وہ کون سا مومنٹ ہے تو ان لوگوں کو تو پتا ہوگا لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ جانا مطلب کہ ایک فلٹر کے ذریعے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے کہ بھائی ہائی لائٹ نکال دو فلانے میچ کی تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ساری ڈکھ دے گا تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہوگی تو میں نے ایک کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اپنی گیلری میں یہاں پہ میں نے ایک کی ہوئی ہے تو میں جانا اس کو جانا یہاں پہ آکے ان شارٹ آپ نے اپن کر لینی ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو سکپ کیے باہر دیکھیں گے اور یہ والا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے ایڈٹنگ والا اگر آپ نے یہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو جانا رنگ نہ ہو یہاں پہ آکے اب میں اس ویڈیو کو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس ویڈیو کو آپ نے ٹک ٹاک سائز میں کنورٹ کرنے اور یہ آپ نے ساری اپلوڈ نہیں کرنے یہ بہت لمبی ویڈیو تھی تو آپ نے ان میں سے وہ پارٹ جانا اٹھا لینے ہے جو بہت اچھے ہوں مطلب ٹھیک ہے تو میں ان میں سے کوئی بھی پارٹ جانا اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی مثال کہ تو میں یہاں سے جانا یہی والا پارٹ چھوٹا سائک اٹھا لیتا ہوں میں آپ لوگوں کو only example کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہی والا پارٹ اٹھا کے اس باقی کو جانا اٹھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو ٹک ٹاک سائز میں کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نکلے کرنا ہے ٹک ٹاک والا سائز آپ نے اٹھا کے ٹھیک ہے سیلٹ کر کے پھر آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو کراپ کر لینا ہے ایڈیٹنگ آپ غور سے دیکھیں یہاں سے آپ نے غلطی کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانا ویڈیوز پھر اٹھ جائیں یہاں پہ آپ نے کر لیا تو اس کو آپ نے مزید زوم ان کر لینا تاکہ ان کے لوگوں یہاں سے اٹھ جائیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ٹکسٹ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ لوگ ویڈیو کو دیکھ کر جانا رکھیں تو آپ نے یہاں پہ آ کے ایک ٹکسٹ جانا لکھ دینا ہے اور اس کا فاؤنٹ کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر آئیں ادھر آئیں کوئی بھی آپ اس کے جانا فاؤنٹ میں کوئی بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ والا ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے آپ لوگوں کو بہترین لگے تو آپ لوگوں نے وہ والا کرنا ہے تو میں فیلال جو والا رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کا کلر میں یلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے بڑا کر دینا ہے پہ اس کو لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو اس پوری ویڈیو پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے پوری ویڈیو پہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور میں نے دو جنڈے ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں ایک پاکستان کا اور ایک افغانستان کا تو میں پاکستان کا یہاں سے اٹھا کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے رکھ دیتا ہوں صحیح ہے یہاں پہ بھی نیچے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں افغانستان کا آپ اٹھاتا ہوں اور اس کو بھی اس کے ساتھ جانا رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں کو ایک ساتھ میدر کر کے رکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے جنڈے دونوں کے یہاں پہ رکھ دی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو یہاں پہ آپ نے دونوں کے جنڈے رکھ دیا ان کو آپ نے فل سکرین کر دینا ہے تو میں فل کر دیتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کی ایک ویڈیو جو ہے بند کے تیار ہوگی یہ ٹھیک ہے جی اس کی ساؤنڈ کو آپ نے اونچہ کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کی بن کے تیار ہو گئی یہ شورٹ سی ویڈیو ہے مطلب کہ کوئی بھی ایسا مومنٹ ہو اب یہ جو نیچے آ رہا ہے آپ اگر اس کو مزید کراپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں بھی کرتے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے جانا اس کی ایڈنگ کر لی آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو یہاں پہ اس کا ویڈیو کا آپ نے سیو کر لینا ہے اس ویڈیو کا آپ نے سیو کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لینا ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لینا ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے ٹک ٹاک کا آپ جانا ایک اکاؤنٹ بنا لیں اور آپ نے ایک جانا فیس بک کا پیج بنا لینا ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا پیج بنا لینا ہے یہ تینوں پریٹ فارم پر جانا اپنے اکاؤنٹ آپ نے بنا کے پیجز جانا بنا لینے اس کے بعد آپ نے وہ ویڈیو یہاں پہ ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کرنی ہے فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ کرنی ہے اور آگے جانا آپ نے انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کرنی ہے اور جقین جانے ہیں یہ آپ پہلی ویڈیو لگائیں گے اگر ان میچوں کے سیزن میں تو آپ کی ویڈیو میلین میں جائے گی میلین میں دو دو تین تین میلین ویوز آتے ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے میں جہاں پہ ابھی جانا سرف ہی کر کے آپ لوگوں کا میں دکھا دوں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے پاک ورسز افغانستان ٹھیک ہے ہی لائٹس تو میں یہ آپ لوگوں کے سامنے ٹک ٹاک پہ آکے سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس بندے نے میرا خیال سے ایک اکاؤنٹ پورا بنایا ہوئے ہے ستائیس ہزار اس کے جانا سبسکرائبر بھی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور سات لاکھ ویوز ہیں ٹھیک ہے اس کے تو آپ نے اسی طرح سے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور پہلے دن میں ہی آپ لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہوں گی اب آپ نے ان کے ذریعے پیسہ کیسے کمانا ہے بات جہاں پہ آتی ہے ٹھیک ہے ہیس بک پیج بھی آپ لوگوں نے بنا لی ہے ویڈیو بھی لگا دی اب پیسے کیسے ملیں گے اس کے اس کے لیے جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ کام کرنا ہے جوالا پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کہ پیسے کہاں سے ملیں گے اب لوگوں کو انتظار رہا ہے جہاں پہ آکے آپ نے سرچ کرنا ہے جی کروم میں ایم آئی ڈی ٹھیک ہے میڈ مین میڈ مین آپ نے یاد رکھنا ہے ویب سائٹ کے نام اس ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے سرچ کر کے یہ ٹاپ پہ ویب سائٹ آئی ہے نا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جانا آپ لوگوں کے سامنے ایسا انٹرفیس جو ہوگا ٹھیک ہے آپ نے جب آپ لوگ وہاں پہ جانا کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایسا انٹرفیس جو ہوگا تو آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے یہ نیچے آنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل بھی لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سیل کرنے کے لیے کہ بھائی اس پر ایک سو کے سبسکرائبر ہیں اور یہ کتنے ڈالر میں دے رہا ہے ایک ہزار نوے ڈالر یہ سیل کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے جی یہ تو یوٹیوب چینل تو آپ نے نہیں بنانا فیس بک پہ آ جانا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فیس بک یہ آپ بندہ دے رہا ہے جی ون پوائنٹ فور کے اس کے فالور ہیں مطلب چودہ سو فالور ہے اس کا اور یہ سو ڈالر کا دے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مہنگے یہاں پہ جانا بک رہے ہیں فیس بک پہ نیکسٹ اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جی انسٹاگرام پہ تو وہ بھی سارے اکاؤنٹ سب لوگوں نے یہاں پہ اپنے اپنے لگا ہوئے ہیں یہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کے ون پوائنٹ اے سوری ایک سو کے فالور ہیں اور یہ دے رہا ہے جی ایک سو انہتر ڈالر کا یہ بیچ رہے ہیں دو امیلین آپ کے ویوز آئے ٹھیک ہے تو آپ کے پچاس ہزار پچاس ہزار فالورز آسانی سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک پلیٹ فارم نہیں ہے دو تین پلیٹ فارم ہے اگر آپ سب کے لگاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی بیسز پہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کا اکاؤنٹ وائرل ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹرنڈنگ ٹاپک ہے میچ کی شوقین تو اتنے ہیں ٹھیک ہے اس دنیاں میں لوگ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ٹک ٹاک اس کے بھی آپ جانے ریٹس چیک کر لیں ٹک ٹاک ٹھیک ہے ٹویٹر کا بھی بک رہا ہے تینشنہ نہیں ہے ہر پلیٹ فارم اگر آپ خیر ٹویٹر کو آپ چھوڑیں وہ اس کا نہیں ہے یہ ٹک ٹاک ٹک ٹاک آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جانے 112 کے فالور ہیں اور یہ 200 ڈالر لے رہا ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے جہاں پہ نیچے بہت سارے اکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس پر اکاؤنٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ جہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اکاؤنٹ آپ نے کیسے بنانا ہے دیکھائے گا جی لاغ ان کریں ٹھیک ہے اور دوسرا اپشن آئے گا کہ بھائی ریجسٹر کریں تو آپ نے اس فارم کو نہیں شینڈنا ٹھیک ہے یہ والا جوہ اس کو نہیں شینڈنا آپ نے آپ نے اس پر سارا کام کرنا ہے اس پر پہلے اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے اپنا نیم دے دینا ہے لاسٹ نیم فون نمبر ایمیل ایڈریس پاسورٹ دے کر ریجسٹر پر آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اب اس پر کام نہیں کرنا میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹاک کا بھی انسٹرگرام کا بھی کوئی نہ کوئی تو لازمی جانا آپ کا سین ہو جائے گا اور ان موقعوں پر آپ خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میچ کے سیزن میں تو آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے بہت لگا ہوا یا میں نے آپ لوگوں پہلے بھی بتایا تھا تو اس طرح سے آپ بہت آسانی کمان سکتے ہیں اور ہنڈرٹ پرسن ریل میتھڈ ہے اگر آپ فیس بوک گروپس میں جاتے ہیں تو وہاں پاس سارے سکیمر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے لوگ اننا آپ لوگوں سے لے لیں گے لیکن پیسے نہیں دیں گے تو آپ نے جی جانا میک شور کر لینا ہے کہ آپ جو بھی بندہ آپ سے خریدے تو اس سے آپ نے پہلے پیمنٹ لے لینی ہے ٹھیک ہے پہلے پیمنٹ لینی ہے پھر لوگ ان دینا ہے تو اس کے ذریعے آپ جانا کما سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو روزانہ دن کی چھ سات ویڈیوز لگانی پڑیں گی ٹھیک ہے ایڈٹ کر کے تو اتنی محنت تو نہیں ہے کچھ بھی کاپی پیسٹ کام ہی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی ٹھیک اگر آپ کو سمجھ آئی ہے پسند آئی یہ ویڈیو تو کانلی ویڈیو کا اپنے لائک علاج میں کرنے